السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے کھیری کھیریت سے ہوں گے میں ہوں زیفہ ایڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایکزوٹک فنچز پاکستان تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے آج جس چیز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شاپ ٹیلز کی امیٹیشن جس کو ہم ہیکس لانگ ٹیل بھی کہتے ہیں ایڈا 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 Fameroo بھی کہا جاتا ہے اس کو بلیک بیپ بھی کہا جاتا ہے اس کو ہردہ فنچ بھی کہا جاتا ہے اس کو لاغ ٹیل بھی کہا جاتا ہے emphasizes ago watch finds ch Gianto grass and ch stem لاغ animate جالی جو لوگل مارکٹ میں اس کے لیمیں جو کامنے موجو ہم اس کے لیمیں ہونکدة ہے لاغ ٹیلارز و شاف ٹیل عشق میکسٹ ا contar س spinach تو منسز ریکی پاس کامیسٹ ELLERไٹھ بگیئ اور جین اگران ت bother اس کے لئے کے اپنی و گئی آئیتی آپ کو اب یعنے سے اس کے لئے ہوا سکتا ہے جو غرررfer investchn Reading شاپ ٹیل نے ہے کون کون پادیار سوڑی آhab مانک Спасибо that was with respect کون کون پادیار سوڑی اور جانتے ہیں کون کون پادیار پیدا ہیں جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے آل فنچ کے اپارے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بعد سٹار فنچ کے اور آج ہم بات کریں گے شاکٹل کے اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہر فنچ کی ورائیٹی کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ باوقت بات کرتے رہیں گے تو دوستو اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ بھی بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میں جب جب ویڈیوز ڈالوں آپ لوگوں تک باوقت پہنچتی رہیں یہ چینل انشاءاللہ آپ کو ہر ٹائپ کی فنچ سپیرو کی انفرمیشن دیتا رہے گا مطلب کہ میں آپ لوگوں کو فنچ اور فنچ کی فنچ سے ریلیٹڈ ان کی حیبیٹس ان کی ڈائیٹس ان کی بریڈنگ اور اے ٹو زیٹ جو ان کی کیئرز ٹپس وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے پر میں گائیڈ کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی برڈ ہو مطلب کوئی بھی فنچ ورائیٹی ہو یا سپیرو ورائیٹی ہو تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں شافٹل کی اس ورائیٹی سے جو ورڈ وائیڈ مطلب جو پائی جاتی ہے پورے دنیا میں پائی جاتی ہے اور جنگلوں میں پائی جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید میرا فیس کلیر نہیں دکھ رہا ہوگا لائیٹنگ کا اشیو ہے ٹکے نا انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یہ اشیو بھی کلیر کر دیں گے ابھی یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی سوچیشن آؤٹ چلنی ہے پھر بھی میں اس کی وجہ سے تاکہ میرا ایم چلنا ہے امیٹیشن کے پر وہ کلیر ہو پھر میں دوسرے ٹوپک پہ جا سکوں اس لئے میں ویڈیوز باوقت ڈال رہا ہوں ٹھیک ہو کئی بات اچھا جی میں یہ کر رہا تھا پہلے میں کلیر کر دوں کہ ابھی دو تین دن سے بہت زیادہ موسم گرم چل رہا ہے تو کافی سارے لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں ہمارا بڑ پھول گیا ہے ہمارا بڑ بیمار ہو گیا ہے کیا کر رہے ہیں تو بھائی میرے پاس بھی یہ اشیو آیا ہے ہمارے بھی بڑ ہاں پر ہیں بہت برا حال ہے تو آپ لوگوں نے کیئر یہ کرنی ہے کہ آپ نے الیکٹرولائٹ یوز کرنا ہے کوئی بھی اچھا سا الیکٹرولائٹ یوز کرو میں سپارک یوز کرتا ہوں مگر پاکستان میں بھی سپارک ایمپورٹ نہیں ہو رہا فیلال تو میرے پاس تو میری یوز جتنا تو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دوسرے بھی مختلف بہت سارے الیکٹرولائٹ ساتھ ہیں کوئی بھی الیکٹرولائٹ اب یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے الیکٹرولائٹ او آر ایس بناو ایک دو گھنٹہ برڈ کے سامن پہلے برڈ کو پندرہ بیس منٹ پیاسا رکھو جب پیاس لگے آپ پانی دو برڈ کو جب برڈ پی لے ایک دو گھنٹے بعد وہ پانی نکال گے پھیک دو ٹھیک ہے زیادہ دیر تک او آر ایس نہیں رکھنا یہ یوز کرو برڈ کو روز نہانے کا پانی دو شام میں شاور دو برڈ کو ٹھیک ہے اور کوشش کرو وینٹیلیشن اچھا سچا بناو اور اگر آپ کے پاس جگہ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے ہوا آرہی ہے اصل میں پرابلم یہ گرمی کی تو ایک بات الگ ہوتی ہے ابھی جو ہے نا لو چل رہی ہے یہ لو بہت کتناکت اس کا بہترین توڑ بتا دیتا ہوں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے شیڈ میں گرم ہوا آری ہے انٹر تو وہاں پر آپ ٹارٹ کی بوری لے کے آو جو آلو وغیرہ میں آتے ہیں نا آلو وغیرہ جس میں آتے ہیں براؤن کلر کی رسے والی بوری ہوتی ہے وہ لے کے آو اس کو گیلا کرو آپ اس کو گیلا کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر ٹانگ دو جہاں سے آپ کے شیڈ کے اندر ہوا انٹر ہوتی ہے انشاءاللہ یہ پرابلم کیس کلیر ہو جائے گی تو میں سوچا اس ویڈیو کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی میں لوگوں کلیر کرتا شروع ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شافٹل کی اس ورائٹی کی جو کہ ورلڈ ویڈ پائی جاتی ہے اور وائلڈ کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیکی نا اور ہر گھر کے اندر ملتی ہے تو سب سے نیچے سے ہم سٹارٹ کریں گے تو سب سے نیچے آتی ہے ہمارے پاس نورمل شافٹل اس کو بسیکلی جو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نورمل شافٹل مطلب آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اپنا نام لوں گا جب تک دیکھیں نالج نہیں ہوتی تو انسان ایسی چیزیں کرتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے گریشفٹل بسیکلی وہ گریشفٹل نہیں ہے ہم لوگ اس کو گریشفٹل بولتے ہوں وہ گریشفٹل نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے نورمل شافٹل یا کومن شافٹل ٹھیک ہے نورمل بسیکل کو نام نہیں رکھا گیا اس کو بس نورمل شافٹل سے جانا جاتا ہے تو سب سے نیچے آجاتی ہے نورمل شافٹیل اس مطلب پکچرز میں سکرین پر جو جو میٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا اسکرین پر اس کی پکچرز بھی لگاتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے اور ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا بس آپ کو میٹیشن کی یہ بتا رہا ہوں گا کتنی میٹیشنز ہیں اور ایک کے اوپر کون کون سی جاتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی نورمل شافٹیل ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے بھی میرے پاس بہت بار دیکھی ہوں گے بہت سے پاکستانی کے پاس دیکھی ہوں گی اور پاکستان سے باہر انڈیا بنگلہ دیش اور یوکے کی سائٹ پر اور یورپ کی سائٹ پر بھی آپ نے بہت بار دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے شافٹیل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے شافٹیل کے بعد ہمارے پاس گریے نورمل شافٹیل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فاؤن شافٹیل ٹھیک ہے فاؤن شافٹیل بھی آپ نے میر پاکستان میں دوسری جگہوں پہ بھی مطلب فاؤن شافٹیل بھی کوئی اتنا ریئر نہیں ہے پاکستان کے اندر مگر گریے سے اوپر ہوتا ہے فاؤن شافٹیل ٹھیک ہے ہو گئی بات کلیر ہو گئی پکچر اسکرین پہ آجائے گی اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ آتا ہے وہ آتا ہے ایزابیل ٹھیک ہے ایزابیل بھی فاؤن جیسا ہی ہوتا ہے مگر فاؤن سے کافی لائٹ شیڈ کے اندر ہوتا ہے ایزابیل سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے نورمل شافٹیل SATARقار سیکرین اٹھ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے گری شافٹیل اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گریش شافٹیل受ک Avenue & فاؤن شافٹیل ایزابیل شافٹیل ٹھیک ہے یہ تین مومولیشنٹ کریر ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کھریمینوں شافٹیل جس کو لوگ پاکستان میں حصلERS بھی اس کو البائنو شافٹیل بولتے ہیں بیسکلی وہ البائنو نہیں ہے وہ کریمینو شافتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں اچھا پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرتا چلوں ٹھیک ہے نا کہ کافی سارے لوگوں کا جو سوچنے کی جو پاکستانی عوام کا جو ذہن بناوا ہے نا وہ پتہ ہی کیا بناوا ہے اگر کوئی پیلا برڈ ہے اور اس کا سر لال ہے نا تو وہ لوٹینو ہو گیا یا پھر اگر وہ پیلا برڈ ہے تو وہ لوٹینو ہو گیا اور اگر کوئی سفید برڈ ہے تو وہ البائنو ہو گیا ایسا نہیں ہوتا دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات میں کیلئے کر دیتا ہوں لوٹینو کے لیے ہے نا ہیڈ ضروری نہیں ہے ہیڈ کلر کیا ہے لوٹینو جس کو آپ لوٹینو بولو گے نا جس کو اس کے اندر ہونا چاہیے یلو باڈی ہونی چاہیے یلو باڈی ٹھیک ہے نا اور ہیڈ ویڈ گو کلر اس کا مسئلہ نہیں اور ریڈ آئی ہونی چاہیے ریڈ آئیز ہونی چاہیے لال آکھیں ہونی چاہیے سرخ لال کہ آپ ایک سائیڈ سے لائٹ مارو نا دوسری سائیڈ سے آپ کو روشنی دیکھیں سمجھنے بات کو تو اس کو کہتے ہیں لوٹینو اور البائنو جو ہوتا ہے نا ضروری نہیں ہے خالی برڈ سفید کلر کا ہے تو البائنو ہو گیا جو سفید برڈ ہوتا ہے اس کو وائیڈ برڈ کہا جاتا ہے لوگوں نے اس کے اندر بھی اپنے لف برڈ کے اندر بھی بڑی ایک گیم چلائی پیئے کہ البائنو وائٹ آئی البائنو بلیک آئی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا البائنو البائنو کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے وائیڈ برڈ اور ریڈ آئی اس بات کو کلیر کر لیں البائنو ہوتا ہے پورا سفید برڈ ہونا چاہیے ایک بھی اس کے اوپر کوئی ڈاڈ برڈ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور لال آنکھیں ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں پیور البائنو ٹھیک ہے نا اور یہ کچھ بھی نہیں ہوتا البائنو بلیک آئی ہے البائنو یہ بھل آئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی پیور البائنو کا مطلب ہوتا ہے وائیڈ برڈ اور ریڈ آئی ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہماری کلیر ہو گئی اس کے بعد ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو ہمارے پاس جو شاف ٹیل کے اندر برڈ ہے نا کریم اینو اس کو البائنو کا جاتا ہے پاکستان میں بیسکلی وہ البائنو نہیں ہے کیونکہ دیکھو وہ جو برڈ ہے نا شاف ٹیل وہ باڈی جو اس کی وائٹ ہے مگر اس کا بیٹ جو ہے نا جو گلے گلے کا نشان ہے وہ کریم کا ہے کریم شیڈ کا ہے اس کے ونگز کے نیچے جو اس کی با کی باڈی ہوتی ہے جیسے اس کی باڈی ہی آ رہی ہوا اسکی نے دیکھا نا تل کی مارکنگی سیٹ się پس کے擊ے نا تل بنیچے سے ونگز کے نیچے جا رہی ہوتھی بئی پیاری سی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی پیاری سکی مارکنگ جاؤں بھی بیکریم کیہ آری ہوتی ہے ایک بات یہ ہو گئی کلیر تو ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آتی ہے کریمینو سب سے پہلے آگئی نارمل شافٹیل اس کے بعد آگئی فاؤن شافٹیل اس کے بعد آگئی عیزابیل شافٹیل اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آگئی کریمینو شافٹیل فیفت نمبر پہ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے البائنو شافٹیل اچھا یہ پکچر بھی بکاری کافی چل دی بہت سالوں سے گوگل پہ چل دی ہے میں اس کو بھی لگا دوں گا اس کے اوپر تو یہ پانچوں میٹیشن کے نام لکھے میں تو یہ تو میں نے پتا نہیں کتنے تین چار سال پہلے پکچر دیکھی تھی اس کے بعد یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پروپر سٹیڈی اور ایکسپیرمنٹ کے بعد شیئر کر رہا ہوں ایسے ہی پکچر دیکھ کے ہے یا اس طرح شیئر نہیں کر رہا تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا آگے اور بھی منٹیشن کی طرف چلتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے فیفٹ نمبر پہ آتی ہے وہ آتی ہے پیور ایل بائنو جس کے اوپر ایک بھی ڈاڈ موٹ نہیں ہوتا فون کریم کریم کرلہ کا پیور جو آئیڈ ہوتی ہے جیٹ پوری آئیڈ ہوتی اور لال سرک آنکھیں ہوتی ہیں میرے پاس بھی دو چار ایک بڑھ تھے وہ مگر ایکسپیر ہو گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایل بائنو سروایف کرانا بہت مشکل ہوتا ہے تو خیر وہ جنریشن ہی ہمارے پاس ختم ہو گئی تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور ہمارے پاس آئی ہماری بریڈ میں سے نکلی کیونکہ ہمارے پاس سپلٹ تو ہیں بریڈ میں نکلی یا پھر ہم نے پھر واپسی اپنی طرف اپنے سیٹ اپ میں ان کری تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہمارے پاس کریم ہی نہ تو ہے میرے دوسرے سیٹ اپ پر بھی ہے اور میں نے جو چوتھا تیسرا سیٹ اپ لگایا ہے اس کے اندر بھی آپ کو میرا بریڈر پیر البائنو کا دکھاؤ گا اچھا بھئی تو یہ بات کلیر ہو گئی فیفت نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے البائنو ٹھیک ہے نورمل فاؤن ایزابیل کریمینو دن البائنو اب ہمارے پاس جو سکت نمبر پہ آتی ہے اور سیونت نمبر پہ اور ایٹ نمبر پہ اور لائن نمبر پہ یہ جو اب میں میٹیشنز آپ کو بتانے ہیں یہ جو میں آپ کو پانچ مٹیشنز بتائیں یہ پاکستان کے اندر ہیں اور بریڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا میں نے جو آپ کو لائن ویس بتائی ہے اسی لائن ویس کے ساتھ سے اس کی قیمت ہیں اور اسپلٹس کی اپنی قیمت ہیں اور ایک اور میں آپ کو ٹپ ہے نا آخری میں شیئر کروں گا ویڈیو کے وہ لازمی دیکھنا جو بھائی سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا آفتر پرچیزنگ تو ان کے لئے لازمی ہے ٹھیک ہے تو احسا کی میں نے آپ کو دیکھنا کی ان Verse اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نا آتا ہے ان نا آم اینے نا گری جو سر پڑے سمجھے ہم گری بل سکتے ہیں مگر ایک اور مٹیشن بڑ کے اندر ہے تو پھر ہم اس کو مٹیشن نہیں ب... لوگوں نے اس کی نام بھی دیا تو ہم اس کو مٹیشن نائی دیں مٹیشن کے اندر کوئی مٹیشنہ کین ہم اس کو مٹیشنی ریا cursor گیس نہیں دیں نا آمدے وال utiliz ایزابیل کریمینو البائنو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے گریش آف تیل گریش آف تیل فیلال پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے اور میں نے شاید انڈیا بنگلہ دیش کے اندر بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے یہ خالی یورپ کے اندر ہے بہت ایکسٹریم کلر ہے اس کو پیسٹل کلر بھی آپ کہہ سکتے ہیں بیسیک جو اس کا نام ہے نا وہ ہے گریش آف تیل اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ٹوپاز بہت عجیب سا نام ہے ٹی او پی اے زی ہے ٹوپاز ٹھیک ہے نا یہ بالکل عجیب سا نام ہے اور یہ میں نے ابھی تک لائیو میں مٹیشن یہ نا فاؤن ایزابیل کے مطلب ایزابیل اور فاؤن کے مکسنگ جیسی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی اور یہ بھی پاکستان کے اندر ابھی آویل نہیں ہے اور اس کی پکچر میں پاس کلیر پکچر نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک مٹیشن ہے میں ابھی آپ کو ایسا بتا رہا تھا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اوپل شاف تیل اوپل شاف تیل میں آپ کو بتا دوں جیسے گری شاف تیل آگئی نا اسی کے اندر لائٹ شیڈ ہے جس کو اوپل شاف تیل کہا جاتا ہے جیسے فاؤن ہو گیا ٹھیک ہے فاؤن کے اندر لائٹ شیڈ اس کو ہم کہتے ہیں ایزابیل اسی کی طرح جو گری کے اندر ہے نا پیور گری کہہ رہا ہوں میں جو آریجنل گری کلر ہوتا ہے نا اس کے اندر جو جو لائٹ کلر ہے اس کو اپل شافٹیل کہا جاتا ہے اور یہ برز جو میں آپ کو ابھی جو آخری میں بتا رہا ہوں نے اپل شافٹیل اور آپ کا گری شافٹیل اور یہ توپاز شافٹیل اور ابھی جو ایک دو بتاؤں گا یہ بہت ریئر ہیں یہ پورے یورپ کے اندر بھی ریئر ہیں اور ابھی تک پاکستان کے اندر انہوں نے قدم نہیں رکھا اگر انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مجھے بھی بہت چاک ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں اس کے بعد ہمارے پاس mepin کے یہ چاک ہے میں اس کے بعد آپ کو بتاؤ کی غیراش شافٹیل بتا دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے جیلو بیک شافٹیل ہمارے پاس لر اٹھے جسا کہ بگر اور اورک ہوتی ہے ہلکیل اور اٹھے ٹانچ اور ہوتی ہے اور زیبرا فینڈ کی طرح لیکن اتنا تھوڑ چلتا ہے اس کے اندر مگر اس کے اندر پیور یلو بیگ شاپ ٹیل بھی آتی ہے جو کہ بہت ریئر ہے میں نے یورپ میں کچھ گنتی کے برز دیکھے ہوں گا کسی بریڈرز کے پاس بھرا پڑا نہیں ہے ہر جگہ یہ برز لیکن یورپ کی سائیڈ برین کے سائیڈ اس سائیڈ پر لوگوں کے پاس ہیں اور گنتی کے پیرزیں بہت زیادہ بلک میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اگر کوئی سیٹنگ بنی پاکستان میں آئے تو وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے تو میں نے آپ کو لائن وائز بتا دیئے پاکستان کے اندر کون کون سے بریڈ ہو رہی ہے شاپ ٹیلز کی مٹیشن اور ٹوٹل ورلڈ وائٹ کتنی مٹیشنز ہیں شاپ ٹیل کی جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اور بہت ریئر ہے اور آپ اس کی قیمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ جب ایک برڈ پاکستان میں اترتا ہے تو اس کی ساری جو شپمنٹ کی کوسٹ بغیرہ سب کچھ ہوتی ہے وہ ملا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں برڈ کتنے کا پڑا ہے اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے جو میں آخری میں آپ کو مٹیشنز بتائی ہیں اس میں سے بہت مہنگی مٹیشنز کونسی ہے اور بہت سستی ان میں سے انہی پانچ چھ مٹیشنز میں سے کونسی ہے بہنا شروع کی تو آپ کو مٹیشنز میں بتا دیا سب سے پہل ہے نورمل ہے اس کے بعد فاؤن ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایزا بہل اس کے بعد آتا ہے کریم ہی ہے اس کے بعد آتا ہے آل بائن ہے ٹھیک ہوں کہ یہ بات اچھا بھی اچھا دوستو اب میں آپ لوگوں کو جینز کے بارے میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گا شاپ ٹیل کی کہ کچھ بائی پرچیزنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں بریڈنگ کے ٹائم آفٹر ریزلٹ اچھا نہیں آتا ہوگی تو کچھ ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس کے اندر کھیلنے میں مٹیشنز کے حساب سے بہت زیادہ ڈیپ لی نہیں جاؤں گا اپر اوپر سے خالے ٹپ دھوں گا کہ کونسا بٹ کس کا سپلٹ ہوتا ہے کونسا سپلٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہزیں جان لیا تمارے پاس کسی مٹیشنز پر ٹوٹل پہہ King توٹل پہ render پر been akan ڈی‌اول یہ جو ہمارے پاس ہماری مٹیشن ہیں کہ یہ گریڈ شافٹیل کے اندر ہیں پاکستان میں طاپ آز نہیں ہے گریڈ اور پیور الوائنو نہیں ہے پاکستان کے اندر لوگÜ بولتے ہیں وہ کریمنو ہیں الوائنو آئی تھی ایک وقت میں پاکستان میں اس کو اتنا منص برمایا گیا گریڈ اور فاؤن کے ساتھ کہ اب وہ الوائنو رہی نہیں بس اب بچے کریمنو کلڑ کے آتے ہیں تو آپ اس سے یہ بھی زیادہ اٹھا دو کہ الوائنو بھی اپنے باس پیور ویورائیٹی کے اندر پاکستان میں اتنے موجود نہیں ہوگی تو گنتی کے پیس ہوں گے یا کسی ایک بریڈر کے پاس بچے وغیرہ آجاتے ہوں گے مگر پیوریٹی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ تین چار جوڑک پیور الوائنو کے لگے میں وہ چیز نہیں ہے کریمینو کے اندر ہی ہے ہلکا پلکا بھی شیڈ آجاتا ہے کریمینو کا اچھا بھی اب ہم بات کرتے ہیں جینز کے بارے میں ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا جو شاف ٹیل کی جو فیمیلز ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو ٹوٹل فیمیل بتا دی تین آپ فیمیل لے لو گری اور نارمل فیمیل پھر آپ لے لو فاؤن فیمیل پھر آپ لے لو کریمینو فیمیل یہ تین فیمیل بیسک فیمیلز ہیں اب یہ جو تین فیمیل ہیں یہ آپس میں کسی کی بھی سپلٹ نہیں ہو سکتی سمجھے رہے نا گریے البائینو کی , ک کریمینو کی تین الفیمیلز سپلٹ نہیں ہو سکتی آپ کو بتا دے ان تین بڑز سپلٹ گرفتے ہیں یہ تین بڑز سبرٹ پر آپ کو اپنی جو سی برین پارے سپلٹ ہیں جو عام بالکل میں ہی چھوڑن کی بھی سuderے پپاکستان میں آپ کو شاہد ناردگ کرتے ہیں اور یہ گری اور توپاز تو ہی نہیں پاکستان میں ٹھیک ہو کہ یہ بات ایزا بیل ہے ایزا بیل بھی بہت گنتی کے برز ہیں وہ بس مکس ہو کے نکل گئے تو نکل گئے والا سلسلہ کا البائنو کا بھی یہی سلسلہ ہے پیوریٹی میں کسی کے پاس ایک بلک کونٹیٹی میں پیر نہیں لگے ہوئے کہ تین چار پیر اس کے لگے ہوئے یا لگ لگ گرائیٹیز نہیں لگی ہوئے مکس کر کے لوگوں نے لگائے ہوئے ٹھیک ہو کہ یہ بات کلیر ہو گئی میرا کہنے کا مقصد ہے فیمیلز میں شاف تیلز میں سپلٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا خیالی باہت یہ تین برز کی سپلٹ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ابھی پریڈ پر نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے اس کے بعد ہم آتے میل کی طرف تو میل میں جو یہ حساب کتاب ہے کہ اپنا ربلا کرے جو میل میں بھی آپ یہ تین کلر پکڑ لیں سب سے پہلے کون سا گری اور نارمل سب سے پہلے آپ پکڑ لیں نارمل اس کے بعد آپ پکڑ لیں فاؤن اس کے بعد آپ پکڑ لیں کریمی ٹھیک ہے اب یہ جو تین میل ہیں یہ بھی تین میل ان کے سپلٹ ہو سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتایا ایزابیل ٹوپاس اور گری اور البائنو یہ تین چار ورائیٹی کے سپلٹ ہو سکتے ہیں ہمارے یہ تین میل ٹھیک ہو کہ بات اب بات آتی ہے فاؤن اور کریمی جو ہمارے پاس لوکلی پریڈ ہو رہا ہے جو نارمل میل ہوتا ہے جو شافٹل کا نارمل جس کو ہم گری بولتے ہیں نارمل میل جو ہوتا ہے وائلڈ میل جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم میں کریمینو البینو اور اپنا اللہ بھلا کری کریمینو البینو فاؤن ایزابیل اور ٹوپاس اور گری اس سب کا سپلٹ ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں خالی وائلڈ برڈ سمجھ رہا ہے آپ میری بات یہ سارے آپ کو کلرز نکال کے دے سکتا ہے اگر اس کی پرانی جنریشن میں یہ سب مکس ہو کے آرہا ہوگا تو یہ آپ سارے کلرز دے سکتا ہے میری بات تو سمجھ رہے ہیں آپ اب جو فاؤن ہوتا ہے فاؤن گری کا سپلٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا مطلب فاؤن کریمینو سپلٹ نہیں ہوتا لوگ بولتے نا فاؤن شافٹل اویلیبل کریمینو سپلٹ البینو سپلٹ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو شافٹل فاؤن ہوتا ہے وہ کسی کا سپلٹ نہیں ہوتا واحد یہ چار گریٹی کے جو میں آپ کو نام بتا دیئے یزابیل آپ کا الہ بلہ کہہ رہے ہیں توپاز گری اور البینو البینو میں اس لئے بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ البینو بول کے بیچتے ہیں مگر وہ البینو سپلٹ نہیں وہ لوگوں کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے لوگ اس کو البینو سپلٹ بول کے بیچتے ہیں تو کریمینو سپلٹ نہیں ہوتا شافٹل فاؤن کا اور کریمینو میں بھی یہی ہے جو کریمینو میل ہوگا اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ نہ وہ گریے کا سپلٹ ہوگا نہ اس کے اندر گریے کا سپلٹ ہوگا نہ فاؤن کا سپلٹ ہوگا نہ ہی کہ آپ نہ بھلا کریں ان میں سے کسی چیز کا سپلٹ ہوگا خالی وہ البینو بچہ آپ کو نکال کے دے سکتا ہے اگر کہ اس کی جنریشن میں ہے ایزابیل بچہ نکال کے دے سکتا ہے اور ٹوپاز بچہ نکال کے دے سکتا ہے اور آپ کو گریے بچہ نکال کے دے سکتا ہے اگر کہ اس کی جنس کے اندر ہے یار یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ معاملہ شایفٹل کی انیلیشن کا یہ آپ لوگوں کو اس طرح نہیں سمجھ آیا گا نہ مجھے سمجھانے آئے گا انشاءاللہ کوئی ایسا سلسلہ کریں گے کہ پریکٹیکلی چاہے وہ بریڈ لیتے ہوئے ٹھیک ہے نا یا پر کوئی اور طریقے سے پریکٹیکلی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر جس میں آپ کو گائیٹ کروں گا لیکن یہ اصل میں جنیٹک کے معاملے ہوتے ہیں بڑے کنفیوزن والے ہوتے ہیں جب انسان بریڈ کر آ رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے جو نیاں ہوتا ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے نئے طریقے سے اس کے لئے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے یہ معاملہ اور سمجھانے والے خیلے بھی تو انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹیکلی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شاپٹل کی میٹیشن کا شیئر کر دیں تاکہ آگے اور بھی بہت سارے فیلائٹیز ہیں ان کے میٹیشن کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر سکیں تو ابھی دیں مجھے اجازت تو ابھی مجھے آپ لوگ اجازت دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خائل رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ